سوپر جرسیم سے امباد کی شرعہ میں تیزی سے اضافہ ہر سال ڈیڑھ ملین کے قریب افراد جاں بہاں گونے لگے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ماہرین کے مطابق دوہزار پچاس تک انتالیس ملین افراد کی امباد یقینی ہے جانوں کے بے جا زیا کا خدشہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں عالمی رہنمان دوہزار تیس تک سوپر جرسیم سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد میں دس فیصد کمی لانے کے پلان پر راضی ہو گئے نیویورک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک سو تیرانوے ملکوں نے یہ اہد کر لیا ہے کہ وہ سوپر جرسیم کے بوران کا مقابلہ کریں گے معایدے کے تحت دوہزار تیس تک تمام اسپتالوں اور کلینکس میں ساپ پانی سفائی اور بنیادی سرویسز کو یقینی بنایا جائے گا اور سو ملین ڈالرز کی امداد بھی دی جائے گی لیکن یہ سوپر جرسیم کیا ہے سوپر بک ایسے جرسیم کو کہا جاتا ہے جن کے خلاف متعدد اقسام کی انٹی بائیوٹکس اثر نہیں کرتی دنیا انٹی بائیوٹکس ادویات کی وجہ سے تیزی سے زندگی کی جنگ بھار رہی ہے ایک طرف تو سائنس دان نئی انٹی بائیوٹکس نہیں بنا رہے اور دوسری جانب موجودہ ادویات کو غلط طریقے سے استعمال کر کے انہیں ضائع کیا جا رہا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 2014 سے اب تک 10 لاکھ سے زیادہ لوگ انٹی بائیوٹکس کے خلاف متعافت رکھنے والے جرسیم کا شکار ہو چکے ہیں اگر آپ بھی انٹی بائیوٹکس میڈیسنز کو توفیو کی طرح چھوٹے موٹے دردوں میں کھا رہے ہیں تو بلکل چھوڑ دیں کیونکہ یہ آپ کی جانی دشمن بھی ہیں